محمد ندیم قادری رزوی راجہ پور الہباد یو پی انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 656 میں جو دعود علیہ السلام کی قوم کے بندر اور کھنزیر بنا دیا جانے کا واقعہ ہے اس میں یہ ارشاد فرما دیں کہ جو جماعت نہ منع کرتی تھی شکار سے اور نہ ہی کرتی تھی کیا انہوں لوگوں کھنزیر بنایا گیا تھا یا نہیں وضاحت فرما دیں جو لوگ شکار کرتے تھے اس میں تین گروہ تھے ایک وہ جو شکار کرتے تھے جن کی تعداد ستر ہزار تھی ایک وہ جو منع کرتے تھے اور ایک وہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ منع کرنے سے باز نہیں آتے یعنی وہ ناومید ہو گئے تھے اس لیے سمجھتے تھے کہ امرو بالمعروفی صورت میں واجب نہیں تو جو شکار کرتے تھے مجرم تھے وہ کئی برسوں تک کسی میں ملوث رہے اور حضرت دعود علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر جب ان کو منع کیا تو ان کے منع کرنے سے وہ باز نہیں آئے اور بار بار منع کرنے پر بھی باز نہ آئے اسرار کرتے رہے تو حضرت دعود علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر کی اور جو لوگ منع کیے یا خاموش رہے ان کے لیے دعا ہی نہیں کی گئی ہے تو ان کے کھنزیر یا بندر ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا جیسا کی تفسیر خازین عربی جلد اول صفحہ نمبر ساٹھ پر ہے